دوستوں آج ہم جس دیش کی سیر کرانے والے ہیں وہ اپنے آپ میں سب سے الگ ہے ایک ایسا کنٹری جہاں کے لوگ لگا دار چھے چھے مہینے کام کرتے ہیں کئی ماملوں میں پوری دنیا کو اس دیش سے سیکھ لینی چاہیے تو کچھ ماملوں میں اس دیش کو پوری دنیا سے دنیا کا کوئی بھی ایسا دیش نہیں جہاں پر یہاں کے مال نہ بکتے ہو پھر چاہے وہ کوپی ماری ہوئی ٹیکنالوجی ہی کیوں نہ ہو یہ سب سے نقلی دیش ہے اس دنیا کا یہاں کے لوگوں کی سوچ اور کھان پان تک نارمل نہیں ہے مطلب یہ کتے سے لے کر چوہیں تک سب کھاتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں پر آپ پیسے دے کر بھی گرل فرینڈ بنا سکتے ہیں اتنا ہی نہیں اس دیش میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو کوئی بھی کرائم کرنے کے بعد کسی اور کو جیل بھیج سکتے ہیں یہاں کی پہچان ہے پانڈا یہ یہاں کی شان ہے اور اس دیش کی جان دوستوں آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پڑوسی ملک چین کی یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ چین ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہے لیکن اتنا آگے ہوگا یہ کبھی سوچا نہیں تھا چین ہی ایک ایسا دیش ہے جہاں پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے لفٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور تو اور چین کے ریسٹورنٹ میں کھانا سروے کرنے کے لیے روبوٹ بیٹرز بھی رکھے گئے ہیں تو آخر چین کے پاس یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ چلیے جانتے ہیں دیکھئے اگر ہم بات کریں آج کے سمعے کی تو سب سے کم سمعے میں سب سے اونچی بیلڈنگ بنانے کا ریکارڈ چین کے پاس ہے سب سے زیادہ آدھونک بیلڈنگ، پل، باندھ اور میٹرو نیٹورک چین میں ہی موجود ہے کیونکہ انہیں بنانے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی اور سب سے ادھک ورکر چین میں ہی ہے جو کسی اور دیش کے پاس نہیں ہے اس لیے چین بڑے سے بڑا پروجیکٹ کچھ ہی گھنٹوں میں کمپلیٹ کر دیتا ہے اتنا ہی نہیں جاپان کے بعد چین ہی ایک ایسا دیش ہے جس کے پاس دنیا کی سب سے تیز چلنے والی بلٹ ٹرین موجود ہے چین میں کھان پان کی ویویدھتا اور انوکھاپن کو لے کر کئی روچک تتھی ہے یہاں کے لوگ اپنے کھان پان کی انوٹھی پرمپراؤں اور وچتر چیزوں کے لیے پرسدھ ہیں یہاں کے کھانے کی انوکھی پرمپرائیں اور بھوجن کے وچار دنیا بھر میں آکرشن بناتی ہیں چلیے جانتے ہیں چین کے انوکھے کھان پان کے بارے میں کچھ روچک باتیں چین میں لوگ کتے، بللیوں اور اوکٹوپس جیسی انوٹھی چیزیں بھی کھاتے ہیں یہاں پر چائنیز لوگوں کو نوڈلز کھانا سب سے پسند ہے چین میں چڑیا کے گھونسلے سے بنائے گئے سوپ کی مانگ ہے اور اس کی قیمت اتینت مہنگی ہوتی ہے چین میں یورین تھیرپی کا استعمال بھی بہت ہوتا ہے جس میں لوگ یورین کا سیون کرتے ہیں انہیں یقین ہے کہ کسی بھی بیماری کو اپنے شریر سے نکالنے کے لیے یونین تھیرپی مددگار ہو سکتی ہے آپ کو یہ بتا دوں کہ چین کے لوگوں کے بیچ میں پانڈا ٹی بہت پاپولر ہیں اور یہ چائے پتی بنتی ہے پانڈا کی پوٹی سے جی ہاں صحیح سنا پر چائنہ کے لوگوں کو ماننا ہے کہ پانڈا کی پوٹی والی چائے پینے سے کبھی کوئی بیمار نہیں ہو سکتا ساتھ ہی چین میں نکلی کال پرنٹ، نکلی گولڈ، نیکلیس اور کار برینڈ بھی بکتے ہیں چین میں بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جو کی ویدیشوں سے آئے چیزوں کو کاپی کر کے بنا لی جاتی ہے چینی لوگ کاپی کرنے میں ماہر ہیں آپ یہاں پر نکلی آئی فون بھی ملے گا جسے آپ دیکھ کر پہچان نہیں پاؤگے چین میں نکلی کار برینڈ بھی بکتے ہیں چین میں یہ سب کرنا کیول ایک ویوسائے ہی نہیں بلکہ ایک نیا کرائم کا انجام بھی ہو سکتا ہے چین میں ویapارک اور گیر ویapارک اپرادھوں کے لیے انوکھے نیم ہیں یہاں کے امیر لوگ دوسرے کو اپنے بدلے جھیل بھیج سکتے ہیں یہ صرف چین میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک انوکھی بات ہے حالانکہ دنیا بھر میں مرتیو دنڈ پر بین لگانے کی دشاں میں آگے بڑھ رہی ہے لیکن چین نے اپنی الگ سوچ کا پریچے کیا ہے چین ایک بہت ہی روچک دیش ہے جو پریٹن کے لیے کئی پرمکستھلوں کا گہنا ہے دوستوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں چین میں کون کون سی جگہ ہے جہاں پر کہ آپ چھٹی منانے کے لیے جا سکتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں چین کے کچھ ٹورسٹ سپورٹس کے بارے میں گریٹ وال آف چائنا ہم نے بچپن میں سنا اور پڑھا تھا کہ دنیا کی سب سے لمبی اور بڑی دیوار چین میں ہے یہ دیوار ایک پرشن بن کر بھی ایکزام میں آتا تھا اس لیے دنیا کی سب سے پرتشتھت سنرچنا میں سے ایک ہے چین کی مہان دیوار جسے گریٹ وال آف چائنا کہتے ہیں یہ دیش کے مہان اتحاس اور اپلبدیاں کا پرتیق ہے ہر سال دنیا بھر کے لاکھوں پری اٹک اس وشال دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ چین کی دیوار کو ساتھ اجوبوں میں بھی مانا جاتا ہے گلاس بریج یہ بریج پوری دنیا کے لوگوں کا دھیان آکرشت کر رہا ہے یہ تین سو میٹر اونچا اور چار سو تیس میٹر لمبا ہے دو ہزار سولہ میں جب اسے کھولا گیا تب یہ دنیا کا سب سے اونچا اور سب سے لمبا بریج تھا یہ اس کشیتر میں سب سے اونچا ہے یہاں گھومنے کے لیے پہلے سے ٹکٹ بک کروانا پڑتا ہے یہاں کے بارے میں یہ افواہ ہے کہ آپ اس بریج کی گلاس سے بہت کچھ نہیں دیکھ سکتے جبکہ یہاں لیٹ کر آپ شاندار فوٹو کھینچ سکتے ہیں جب اس بریج سے نیچے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ مانو آپ ہوا میں ہی چل رہی ہے کئی بار تو جان بوجھ کر یہاں کے گلاس کو ٹوٹتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا یہ سفر زیادہ رومانچک ہو جائے شنگھائی چہل پہل سے بھرا یہ شہر دنیا بھر سے آنے والے سیلانیوں کو آکرشت کرتا ہے دنیا کے سب سے خوبصورت سکائی لائن جن جگہوں پر ہے ان میں سے ایک ہے شنگھائی یہ ایشیا میں چین کی وانججگ گیندر ہے اس شہر میں شنگھائی ٹاور ہے جو دنیا کا دوسرا سب سے اونچا ٹاور ہے اور اس سے پورے شہر کا 360 ڈگری کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا شہر کے شنگھائی میوزیم سب سے الگ ہے کیونکہ ایک ماترہ ایسا میوزیم ہے جہاں پر آپ کو چین کے شروعاتی دنوں کے اتحاس سے لے کر آج تک کے سفر کے بارے میں جانکاری مل جائے گی چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے یہاں کا ویجا پروسس اور چائنہ میں گھومنے کے لیے آپ کتنے پیسے خرچ کرنے ہوں گے آپ کو بتا دیں کیا آپ کے پاس اگر سارے ڈاکیومنٹس موجود ہے تو آپ کو صرف تین دن کے اندر ہی مل جائے گا اور اس کے لیے آپ کو دلی کے ایم بے سی میں جانا ہوگا اور اگر آپ اکیلے ہو تو چائنہ میں گھومنے کے لیے چار سے پانچ دن میں لگ بھگ اسی سے نبے ہزار روپے خرچ کرنے ہوں گے دوستوں چائنہ کی کرنسی ہے رینن من بھی اس کی ویلیو ہے لگ بھگ گیارہ بھارتیے روپے کے برابر تو دوستوں یہ تھے دنیا کے سب سے عجیب دیش چائنہ کیسا لگا ہمیں بتائیے اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں اور رشتے داروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ہیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے سبھی کا شکریہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد